کہ کی میں گزر رہی ہے بی سالہ دو؟ لیڈر میں نے میرا موہ کو سن رہا بے اے ہوئی گزر دی پہ گا ساڑھی کی زندگی ہے گا؟ اے دنال تو موت جنگ ہے گا موت اچھا ہے گا گالتے نہ کڑو تھی؟ میں نے نماز پر نہیں جا سکنا گا دو وار تو میں ٹکی ہے اس پانی دی پیچے گا مہمان اندھے نے کی کہندے نے؟ مہمان کی کردے گا؟ مہمان کرنے وہ واپس چلے جاندے گا یہ نماز سے کوئی نہیں آ رہے تھے کوئی آ رہی نہیں رہتے گا ڈھوڑ پہ ہے ہیں یہ؟ اڈر میں یہ کرنے گا کسے نے کچھ کامی نہیں کیتے گا کنوں ووڑ پہ ہے ہیں؟ کنوں ووڑ پہ ہے ہیں؟ پہلے انہوں پہ ہے ہیں؟ شہر پہے ہیں شہر پہے ہیں شہر پہ پہ کے چلے سانتہ پتر پریں ہیں سانتہ پتر نہیں ہے گا سانتہ اoshi برنا پہ گئے گا بچے بار نکل دے نے بیماریاں پھیل دی ہیں بیمارے سارے بیمارے جا کے بہلے بیماریاں پھیل دی ہیں پریشانی ہے شکید نہیں کیتی کسے جنہاں بوڑ پائے شکید کرے ہو سارے ماتے لگے تو شکاید کرے سارے ماتے کوئی لگ دے نہیں کسے مل دے نہیں ہے کہ یہ سارے پیو باندے گے wordt اگر کار نہیں یہاں کارنے ہی کار چلے گی کاریار کنے سالوں تو رہنے تھے ایسے سالے دی پنجی سال تو رہنے ایل آتنے نا شیر بدلیا نا بلہ بدلیا نا شیر بدلیا نا بلہ بدلیا نا بلہ بدلیا نا پیپر پالی بدلی کون ٹھیک کرے گا انہوں ہاں اللہ ٹھیک کرے گا اورکے نہیں کر رہے پیرے بھی ہو جانے گا اورکے ہیں سالتا تھا بھی ایسے دوپر دے بھارنا کسی شکیات لائی کسی نا ہاں شکیات کسی نا آبے میں کنی شیاد بھائی آرہ بڑھ گیا شکیات آنیا جی بابا جی بابا جی کیا کہتے ہیں ہاں جی سوڑے مارفیق صاحب اچھے جہاں جڑا کو کامی سمجھلیا ہویا تو تب سرے انہیں پانی دے دیدے اچھے در کال بات کرو نا میں دسو تسی کی نیر سے درہن دیوئے تھے اچھے دوزار چھے زارتوں لہ رہے ہیں لیکن دوزار چھوڑا تو باز اچھے واسہ آ لیتے انہیں انہیں کسم کھا دی دی انہیں نے کہا دیا چھے آج یہ چھے پاکستان دا پانی نہیں پیتا دا انڈیا دا پانی پیتا دا اچھا دنیا نہ کوئی ایم پی ای دید ایم پی ای ایسے دیکھو شوڑا دا کی آلے سے باشا آلے کے بات چالا ہاں کسم کھا دیدی پیسے بندہ اتنی ہوں پودھر کو اچھے چلا دیں گے ضرور ہوں گی تیل پاکستان دے اچھے پیپر کال کے دیدے ہی نہیں دا رہا ہو آج آج میرے پیسے دی تے ہاں دوزار پندرہ چھے اچھے پیسہ ایسے لگائیے کھا گیا تھا اچھا کن نے کھا دیا پیسہ خواہ شوڑا نکھا دا ہی ہاں دے نہیں کھاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو ہے تینڈر ہے گا ہے ہاں جی گوجے پیز دا ٹھیک ہے پنجاب لکھ ویزار پی ہے پنجاب لکھ ویزار پی ہے ناٹھ لکھ ویزار پی ہے اچھا 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 سیوری پانا شروع کر رہا ہے مطمئن ہو توسی نہیں مطمئن ہوں رہا پانی بیگ سارا آ رہا ہے نہیں مطمئن جی آپ نے سنا جی صورتحال بزرگوں آگے چلتے جا رہے ہیں جی آپ نے دیکھا جی یہ وہ مجھے ہنسی آ رہی ہے پہلے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھیں لیکن اب ہنسی اس لیے آتی ہے کہ یہ چیزیں اب عام ہو چکی ہیں یہ یہ دیکھیں جی تقریباً ڈیڑھ فٹ جو ہے پانی ہے مجھے نہیں پتا نیچے کوئی گٹر ہے گٹر کا ڈھکن کھولا ہوا ہے سنا یہی ہے بچے بھی گرتے ہیں یہاں پہ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں فیملیز گزرتی یہاں بڑا مسئلہ آتا ہے بزرگ بتا رہے ہیں کچھ جی بزرگوں کیا کہتے ہیں ہاں ہم یہاں پر چپیس سال سے ریاض پذیر ہیں اچھا اور یہ شکایات ہم کرنے کے لیے ایکسین سنیمان صاحب کے پاس گئے تھے ٹھیک ہے آج سے پندہ دن پہلے ٹھیک ہے انہوں نے مارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ تو کل تمہارے پاس ایک ٹیم بیجیں گے ان سے مذاقرات کر لیں ٹھیک ہے جن میں عبدالرزاق صاحب ایس ڈیو صاحب آور سیئر عرفان گلینی صاحب ٹھیکے دار ادلان صاحب جو ہمارے ساتھ تین کینٹیں مذاقرات کر کے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد چار پانچ تین چار پانچ بارشے ہوئی ہیں جنہوں نے پورے علاقے میں تباہی مچا دی مچھر اور بیماری ہیں اور یہ دیکھو یہ دکانے بند ہیں ہماری لوگ دکانے چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو کرایا نہیں دے سکتے گریب آبادی ہے اور دعائیوں کا کوئی انتظام نہیں جنہا یہاں پر کوئی سپینسری ہے اور ایک دفعہ انہی بارشوں میں ایک بچی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یارم بائی والی گاڑی یہ پانی میں لے کے گئے ان کو شرم آنی چاہیے واسا والے کے پاس ہم جاتے ہیں وہ بہت سر لوگوں کی گریوں میں سپائی کر کے چلے جاتے ہیں میروں کو ساف نہیں کرتے ان کو یہ ٹکنا ٹوٹا ہوا ہے جہاں سے پانی نکڑا ہے ان کو اندوں کو یہ نہیں پسا لگتا کہ یہ کسی فقط بھی آدھا ہو سکتا ہے بچے ہیں بھی کہتے ہیں سکول ہے یہاں تو تو سکولوں میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں شرم آنی چاہیے واسا کو بابا جی کو حادثہ ہوئے تھے ہاں حادثہ ہوئے تھے ایک بچے مرے دو بچے مرے نے اٹھانا دا ایک بچہ مرے ایک بچہ اور مرے اس تو بعد کسی نے کوئی وات نہیں پوچھی پیتھے کی ہو رہے ہیں اے کئی دفعہ اسی کٹھے ہو کے ملے والے کہے ہیں دفتران جو بھی کہے ہیں پردیاں پارشاں جو بھی گئے ہیں لیکن ساڑھی کسے نہیں سنے گوڑتے تو سی دیتا ہے بلے ان دیتا ہے شیر نو ایر کی اسی بلے نوی دیتا ہے بلے نا سبھائی نہیں کرائی ہے علاقے دی بلہ چلتا ہی نہیں پیا دے بلدہ دے رکے آئے اچھا بلدہ رکے آئے وہ چلتا ہی نہیں پیا آئے کیا رہے ہو بلدہ دے انتی نکام ہو گیا ہے وہ کئے پاسکارتے کو یہ نہیں پیا دے اچھا وہ دے مگا یال جور کر یہ ہوندھا ہے دیکھو جی اچھے مر کو جانتی ہے چنازہ کٹنا پویٹ ہے تو کس سال میں اسی چنازہ کٹاں گے کس طرح سی چنازے ملے کے جاؤں گے اور کچھے چنازہ پڑھاں گے مجید کچھے رکھاں گے اسی ساڑھا کوئی پرسانے حال ہے یا نہیں کوئی نہیں ہے غریب آباتی ہے اے میرا کاریا ہے اے انہا دا سامنے انہا دا کاریا جیسے وقت بارش دیئے تو بھی یقین کرو اسی بالٹیان اور پانی کٹ کٹ کے چھاکے جانے ہیں سارا ٹپر اسی پاگل ہو جانے پانی دینا اور پھر ساڑھے پیانا چکھار شروع ہو جانے بیمار یہ لگتی ہے بچے ساڑھے بیمار نے مہمان آنے نہیں مہمان مہمان آنے ہوں بچے بچیاں در رشتہ آنے کو لینڈ ہونڈا بچوں کے رشتے نہیں ہوتے یہاں پہ بچوں کے رشتے نہیں ہوتے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دفعہ کو بلایا وہ بچی والے آئے وہ لینوں کے پاس سے ہو کر چلے گئے بھئی آپ کا تو علاقہ بڑا گندہ ہے ہم نے بچے یہاں دینی ہے تو ہمارے بچے جو ہے نا ایسے رہ جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی رشتہ ہمیں نہیں دیتا کوئی ہم سے لیتا نہیں ہم کہاں جائیں مزرگو جب آپ پائر نکلتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں نکلتے نہیں یہ دیکھیں یہ کیمرہ میں دکھائے دیئے یہ موٹسائکل سوار آ رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دو فراد اور یہ گزر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ بچہ بھی ہیں ان کے پاس اگر گر جائے یا سلپ ہو جائے تو اب پتہ نہیں ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہاں پتہ نہیں ہے کہ گھٹر کہاں پہ گھولا ہوا ہے یہ اللہ توقع نہیں جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بزرگوں کی بات جو سنی آپ نے یہ حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں ہم گئے ہیں پہلے بھی جہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ صورتحال اس طرح کی یہ تو سننے میں ملتا ہے کہ بچیاں جوان ہیں گھروں میں بیٹھیں ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے لیکن یہ پہلی لفظہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کی جو رشتے کے لیے جو فیملی آئی دیکھنے انہوں نے اس علاقے کو دیکھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رشتہ نہیں ہوا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پنجاب حکومت جو ہے اگر وہ ہماری بات سن رہی ہیں یا کسی ذریعے سن تک پہنچ رہی ہے تو یہ بات سن لیں کہ یو سی جو ہے ایک سو سنتالیس کا حال آپ کے سامنے ہیں یہ علاقہ صرف یہ مین بازار نہیں یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ڈوبا ہوا ہے اسلام علیکم بیٹے کیا حال ہے خود خشکی پہ کھڑے ہو سائیکل نیچے گٹر کے پانی میں کیا چکر ہے پانی بہت زیادہ کھڑا ہے تو کیسے کبھی گرے نہیں یہاں پہ یا ٹر نہیں لگا کبھی اچھا کیا نام ہے آپ کا شاہدیب بیٹا کونسی کلاس میں پڑھتے ہو نائن کلاس میں پڑھتے ہو ماشاءاللہ تو کیا سمجھ آتی ہے یہ دیکھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ حکومت تو چاہیے کہ یہ سارا کندگیاں جو اسی ہے ہٹائے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے نا صفائی نصف امان ہے تو پھر صفائی نہیں ہوتی یہاں پہ نہیں ہوتی چلیں دیکھیں بچہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوتی آپ یہی پہ رہتے ہیں جی کتنے عرصے سے رہا رہے ہیں بیس سال سے یہ کبھی پانی باہر نہیں نکلا اسی طرح ہوتا ہے پانی نکلتا رہتا ہے روزانہ دو دن خوشک ہوگا تیسے دن پھر پانی ہوگا تو آپ نے بیس سالوں میں کس کس کو ووٹ دیا شیر کو دیا بلے کو دیا شیر کو بھی دیا اس وقت تو دیا بلے کو اچھا کیا کہتا بلہ بلہ تو کامی کر رہا تھا ایک ہی زور ہے منگیائی پہ بلوں پہ لاکے کا کوئی صفائی اللہ نہیں در آتا گندہ کھانے اللہ کوئی نہیں ہے پانی ہے کس سے مطالبہ کرتے ہیں یہ ساری سورت آل کا کیا مطالبہ کرتے ہیں بتائیں ذرا ہاں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہو بلکل صحیح بات ہے کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں جی کہہ رہے ہیں جی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دے لیں جی سورت آل آپ کے سامنے ہیں بزرگ ہیں علاقے کے میرے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں بزرگ ہیں علاقے کے ساتھ جو ہے